جلی کی خبر کے ساتھ جہاں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی پی ایم موڈی سے ملاقات ختم ہو گئی ہے سی ایم شیوراج نے پی ایم موڈی سے ملاقات کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ منتری منڈل کو لے کر پی ایم سے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی چرچہ ہوئی ہے کل مدھ پردیش میں منتری منڈل وستار ہونے جا رہا ہے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی سے جوڑ کر دیکھی جا رہی ہیں کورونا سنکرمر سے نپٹنے کے ساتھ راجے کی آرثک استیتی پر بھی سی ایم نے پی ایم کے ساتھ چرچہ کی ہے جگل کشور شرما اس وقت ہمارے ساتھ خبر پر باتشیت کے لیے جوڑ رہا ہے جگل اور کیا کچھ خبریں ہمیں مل پا رہی ہیں دلی سے اس وقت دیکھیں پی ایم نریج موڈی سے ملاقات کی ہے مدھ پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے سبھاوک روپ سے جب منتری منڈل وستار کو لے کر تمام چرچائے چل رہی ہیں منتری منڈل وستار کل مدھ پردیش میں ہونا ہے تو سبھاوک ہے انہوں نے پی ایم نریج موڈی کو اس بات سے اعوگت کرائے ہوگا کہ کل مدھ پردیش میں منتری منڈل کا وستار کر رہے ہیں آگے کی روپ رہا کیا رہے گی کورونا سے کس طرح ایسا لڑائی لڑ رہی ہے مدھ پردیش سرکار یہ وستار سے ان کو اعوگت کرائے ہوگا اور جو شمیکوں کے لیے جو کام کیے ہیں مدھ پردیش میں اس بارے میں بھی پی ایم موڈی کو اعوگت کرائے ہوگا لیکن منتری منڈل وستار کی جہاں تک بات ہے منتری منڈل وستار کے بارے میں انہوں نے مدھ پردیش کے مکہ منتری سیورا سنگھ چوہان نے جب پردان منتری نریج موڈی کو اس بارے میں اعوگت کرائے ہوگا ان کو جانکاری دی ہوگی اور ایک سو بھاوک روپ سے جو آمنتران ہے مدھ پردیش میں وہ بھی دیا ہوگا لیکن ایک لمبی چرچہ اس کے اول اسی مدھ پر ہوئی ہوگی ایسا لگتا نہیں ہے زیادہ تر مدھا جو ہوگا باتچیت کا وہ مدھ پردیش کا وکاس مدھ پردیش میں کس طریقے سے کورونا سے لڑائی لڑ رہا ہے مدھ پردیش شمیکوں کے لیے کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں ان کے روجگار کی چنٹہ یہ تمام مدھوں پر چرچہ کی گئی ہوگی بھوش میں کیا رن نیتی آگے بنا جائے گی سرکار اس سر پر سنگٹن اس سر پر اس پر بھی چرچک کی گئی ہوگی چلی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بننے رہیے جگل تو سی ایم شیورا شنگ چوہان کی پی ایم سے ملاقات ختم ہو گئی ہے راجے کی آرتک استیتی اور کورونا سے جو کچھ حالات بنے اس وقت پردیش میں ان کو لے کر جانکاری دی ہے اس کے علاوہ منتری منڈل بستار جو مدھ پردیش میں ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر بھی پی ایم چلی اور اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان تمام سنبھاوے چہروں پر جو منتری منڈل بستار کے دوران شیورا شنگٹ کیابینٹ کا حصہ بن سکتے ہیں سندیا کھیمے سے اگر بات کی جائے تو مہندر سنگھ سے سعودیہ کا نام اوپر آ رہا ہے اس کے علاوہ سندیا کھیمے سے دوسرا نام عمرتی دیوی کا ہوگا اس سے پہلے کملنات کیابینٹ میں بھی منتری تھیں اور اس بار بھی سنبھاوے چہروں میں ان کا نام میں پردومین سنگھ تو مار کافی چرچت رہے جس وقت یہ منتری تھے کملنات سرکار میں اور اب شیورا شکریہ کیابینٹ کا بھی حصہ بننے جا رہا ہے پربراہم چودری بھی وہ نام ہے سندیا کھیمے سے ہیں اور منتری منڈل سوچی میں سنبھاوے چہرہ ہیں اس کے علاوہ راجی بردن سنگھ دھتی گاؤں بھی سندیا کھیمے سے ہیں اور منتری منڈل کا حصہ ہو سکتے ہیں اندل سنگھ کنسانہ کا نام بھی سنبھاوے چہروں میں سندیا کھیمے سے آتے ہیں مہین حردیف سنگھ ڈنگ کا نام بھی منتری منڈل کے لیے بتایا جا رہا ہے سنبھاوی چہرہ ہیں سندیا کھیمے کے ہیں اگلا نام رنویر جاٹاو کا ہے سندیا کھیمے سے آتے ہیں اور دعویدار ہیں اس بار منتری پت کے بساہلال سنگھ بھی اس بار منتری منڈل کا حصہ ہو سکتے ہیں یہ بھی سندیا کھیمے سے ہیں تو ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ پچیس نئے منتری شپت لے سکتے ہیں ان میں سے ہیں اور پندرہ بی جے پی کھیمے سے ہو سکتے ہیں یہ تمام وہ نام ہیں اب جو پرانی ٹیم کے سنبھاوی چہرے ہیں ہری شنکر کھٹیک اس میں ہیں گوپال بھارگاو ہیں پور گری منتری بھوپیندر سنگھ کا نام بھی اس وقت ان سنبھاوی چہروں میں ہیں پہلے بھی کیابینٹ منسٹر رہ چکے ہیں جگدیش دیوڑا کا نام بھی اس وقت منتری پت کے لیے سامنے آ رہا ہے یا شودرہ راجے سندیا پہلے بھی کیابینٹ منسٹر رہ چکی ہیں اور اس بار بھی پربل دعویدار ہیں منتری منڈل کا حصہ ہو سکتے ہیں راجیندر شکر پور منتری اور اس بار بھی منتری پت کے دعویدار یہ تمام وہ سنبھاوی چہرے ہیں جو بی جے پی کی پرانی ٹیم ہے سنجے پاتھک منتری رہ چکے ہیں اور اب پھر سے دوبارہ کیابینٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں وشوا سارنگ ویدھائک ہیں پور میں منتری رہ چکے ہیں اور اب دوبارہ سے ان کا نام سمبھاوی چہروں میں گنا جا رہا ہے رامپال سنگھ بھی پرانی ٹیم ہے سمبھاوی چہرہ ہے اگلے منتری منڈل کے لیے کرن سنگھ ورما کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل ہے جو کہ سمبھاوی چہروں میں گنا جا رہی ہے پہلی بھی پرانی جو ٹیم تیشبرا سنگھ چوہان کی اس کا حصہ رہ چکے ہیں پہلن سنگھ پٹیل بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے جو کہ پرانی ٹیم بتائی جا رہی ہے جب وشنوئی اس کے علاوہ ویدھائک ہیں پور منتری رہ چکے ہیں اور اس بار بھی منتری پت کے دعوی دار ہیں یہ وہ تمام نامیں جو پرانی ٹیم تیشبرا سنگھ چوہان کی اور اب ان کو دوبارہ سے سمبھاوی چہرہ مانا جا رہا ہے مدی پردیش میں منتری منڈل وستار ہونے جا رہا ہے پرانی ٹیم تیشبرا سنگھ بھی ایک چہرہ ہو سکتے ہیں جو کل یا پھر آنے والے سمائے میں منتری منڈل وستار میں شپت لے سکتے ہیں اس کے علاوہ چیتن کشپ کا نام بھی ہے کل پچیس نام ایسے آ رہا ہے جن کو سمبھاوی چہرہ کہا جا رہا ہے خبر ہے کہ یہ لوگ منتری پت کی شپت لے سکتے ہیں ان میں سے دس لوگ ایسے بتایا جا رہا ہیں دس چہرے بتایا جا رہا ہیں جو سندیا کھیمے کے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی کی طرف سے پندرہ نام سامنے آ رہا ہے جس میں سے زیادہ تر نام بی جے پی کے قدابر نتاؤں کے ہیں اور اس بیچ منتری منڈل وستار سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں شیوراج سنگھ چوہان اور سندیا کے بیچ بیبھاگوں کے بٹوارے پر چرچہ ہوئی ہے یہ منتری منڈل وستار سے جوڑی ایک بڑی خبر اس سے کہا جا سکتا ہے جبکہ شیوراج سنگھ چوہان اور جوتی رادیت سندیا کے بیچ ویبھاگوں کے بٹوارے پر ایک چرچہ کی گئی ہے منتریوں کے ویبھاگوں کے بٹوارے پر دونوں کے بیچ منتھا نوالہ کے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے سندیا کھیمے کو مل سکتے ہیں آبکاری ویبھاگ مل سکتا ہے نگریہ پرشاسان اور چشکشہ ویبھاگ بھی سندیا کھیمے کے خاتے میں جا سکتا ہے بی جے پی کھیمے کو پریوہن، اورجا اور جن سمپرک منترالائے مل سکتا ہے جوگل کشور شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑے ہوئے ہیں جوگل بیٹھکیں لگتار شیبراستنگ چوہان نے نتاؤں کے ساتھ دلی میں کی ہیں اس میں سے ایک بیٹھک جوتی رادیت سندیا سے بھی ان کی بہت اہم تھی شاید نام جو تھے وہ پہلے ہی تیہ ہو چکے تھے لیکن کس کے حصے میں کس کے خاتے میں کون سا ویبھاگ آئے گا اس پر اب شاید فائنل مہر ان دونوں کی چرچہ کے بیچ لگ گئی ہے دیکھیں سبھاوک روپ سے جو تیہ سندیا کے ساتھ جو سمرتخ آئے تھے ان کا منتری بننا تیہ تھا وہ ان کے نام بھی تیہ تھے ان کو لے کر کوئی کنتو پرنتو نہیں تھا راجلیتی میں بہت اسپسٹ پہلے ہی ان لوگوں کے نام کو لے کر بہت اسپسٹ باتیں ہو چکی تھی لیکن بیواغ ایک بہت 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 مہرپورن وشیہ تھا جس پر چرچہ ہونی تھی کیونکہ جب سندیا سمرتخ کانگریٹ چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے تو جو چھے منتری تھے انہیں سبھی کے پاس اچھے بھیواگ تھے بڑے بھیواگ تھے جیسے اگر ہم بات کریں مرتی دیوی کے پاس مہلہ والوکاس تھا گووین سنگھ راجپورت کے پاس پریون پریون جیسا بھیواگ تھا پردین جیسے امرتخواست خارد تھا تو اس طرح سے ان سبھی کے پاس شرم بھیواگ تھا تو یہ تمام بڑے بھیواگ ان کے پاس تھے تو سبابی کے جب بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور بی جے پی سے منتری بن رہے ہیں تو اتنے ہی مہرپورن بھیواگ کی اپشہ رہی ہوگی اور یہی کاران ہے کہ بخشمتری شیورا سنگھ چوہان اور بی جے پی کی ویش نیتہ جو چاہ سندیا کے بیچ میں لبی چرچہ ہوئی ہے اور لنبی چرچہ کے بعد بھیواغوں کا آونٹن بھی تے کر لیا گیا ہے کہ کس منطری کو کیا بھیواغ ملے گا بتا جارہا ہے کہ سندھیا کھیمے کے جو منطری بنیں گے ان کو بھی اچھے بھیواغ دی جائیں گے اس میں آپکاری ہو سکتا ہے اچھے شکشہ ہو سکتا ہے نگری پرشاشن جیسا مہتپورن اور بڑا بھیواغ بھی سندھیا کھیمے میں جا سکتا ہے ادھر بیجے پی کھیمے کے جو ویڈھائک منطری بنیں گے اس میں گرہ پریون گرہ پہلے سے بیجے پی کھیمے میں ہے اس کے بعد پریون ماف کیجے جنسپرک بھی ان کے کھیمے میں آ سکتا ہے اچھے شکشہ آ سکتا ہے تو یہ تمام بھیواغوں کے بیچ جو ان کے بیچ میں بٹوارہ ہونا ہے اس کو لے کر بھی لنبی چرچہ ہو چکی ہے سمبھو ہے کہ منطری مندل وشتار کے تطکال بعد یا کچھ دیر بعد بھیواغ بھی دے دی جائیں منطری کو تو اس کو لے کر بھی خاص بیٹھا کوئی ہے رن نیتی بنائی گئی ہے اور سمبھو ہے کہ جلدی منطری مندل وشتار کے بعد بھیواغوں کا آونٹن بھی ہو جائے تو سندھیا سمرتگوں کو جو مہتپونٹ بھیواغ ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں دونوں کے بیچ میں سمنوے بہتار بنا رہے تو اس کا بھی چنٹا کی جا رہی ہے تو نشت روپ سے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سارے پیچ جو اس پورے معاملے میں فشتے وہ سب ختم ہو گئے ہیں اور جلدی ہم کو ایک وشتار منطری مندل کا دیکھنے کو ملے گا اور وشتار کے بعد سب ہی منطری اپنے کام میں جڑ جائیں گے ملکل اور ویبھاغوں کا بٹوارہ جو تھا وہ بھی بی جے پی کے لیے ایک چنوٹی تھا کس طرح سے ویبھاغوں کا بٹوارہ ہوگا کیونکہ ایک ماتپون کڑی اس بار جو بی جے پی سرکار کے ساتھ جڑے تھے وہ جو تیرادیت سندیاں ہیں اور ان کے سمرتت جو بھی ویدھائک تھے ان میں سے چھے تو منطری ہی تھے ان کے ویبھاغوں کا بٹوارہ ایک اہم پینچ تھا جیسا کہ جگل بتا رہا تھا کہ شاید یہ پینچ اب سلج گیا ہے اس لیے تمام جو کچھ بھی چنوٹیاں کہی جا رہی تھیں بی جے پی کے لیے ان سب سے اب پار پار چکے ہیں تو اب اگلی کڑی جو کچھ مدھے پردیش میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ کیول منطری منڈل بستار اور منطری پت کی شپت ہو سکتی ہے جگل بہت بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے کورونا سنکٹ کے بیچ سندھیا نے پردیش کو ایک بڑی راہت دیا ہے راجی سبہ سانسا جوتی رادیت سندھیا نے تیس لاکھ روپے مکہ منطری راہت کوش میں دیئے ہیں سندھیا نے سی ایم شیوراج سنگھ کو تیس لاکھ روپے کا چیک سوپا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل ایم پی میں منطری منڈل بستار ہونا ہے جس کو لے کر سی ایم شیوراج جوتی رادیت سندھیا سے ملاقات کرنے پہنچے تھے اس دوران سندھیا نے تیس لاکھ روپے کا چیک سی ایم شیوراج کو سوپا ہے موسیقی